پہلے میری بیڈے پارچھاپا مارا ہے تو وہاں پہ میرا بتیجہ اور ایک اور کوئی حلکے کا بندہ بیٹھا تھا اسے اٹھا کے لے گئے پھر جو بزنس پلیس ہے بھائی میرا رن کرتا ہے بٹھا وہاں پہ گیا ہے تو وہاں پہ جو بٹھے کا مینیجر منشی ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں بیوی اور بیٹی کو اٹھا کر لے گئے اور بیوی سے فون کروایا ہے کہ جی آپ یہاں پر پہنچو میں ٹھیک عالت میں نہیں ہوں ہم ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی قربانی مانگ رہے ہیں ہم تو اس سے بڑی قربانی دیں گا کے لیے بھی تیار ہیں یہ میرے دوستوں کے ذریعے آفرز کر رہے ہیں ستر کروڑ سے سو کروڑ تک ساتھ ہی کہتے ہیں جی آپ کو جتوا کے دوبارہ میمبر بھی بنوائیں گے کہ یہ جو سو سو کروڑ ہمیں دے رہے ہیں یہ اس ملک کے غریبوں پر لگائیں تو شاید ملک کی کوئی حالت بدل جائے اس کا مطلب ہے غریب تو نہیں ہے ہمارا ملک اگر سو سو کروڑ ہے کہ امنے کو آپ خریدنے پر دے رہے ہیں یہ لوگوں پر فلاہ و بیبوت پر لگاتے ہیں تو شاید ملک کی کوئی حالت بہتر ہو جاتی غریبوں کی حالت بہتر ہو جاتی شفقت اوان صاحب اطلاع تھے کہ آپ رپوش ہیں اس وقت رپوش کیا ہوئے پہلے تو صرف میں نہیں ہمارے پنجاب کے تمام امنے رپوش ہیں سر رپوش کیوں ہیں آپ تو ممبر قومی اسمبلی ہیں آپ نے تو قانون سازی کرنی ہوتی ہے آپ چھپے ہوئے ہیں کیا کریں لوگوں کو جب اٹھا کے لے جائیں لوگوں کو گھر والوں کو اٹھا کے لے جائیں ایک ہمارا امنے فیصلہ باز سے ساتھ اللہ بلوچ وہ نہیں ملے تو اس کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا کر لے گئے اور بیوی سے فون کروایا ہے کہ جی آپ یہاں پر پہنچو میں ٹھیک حالت میں نہیں ہوں وہ بچارہ وہاں پہ گئے ہے اور پھر اس کو بٹھا لیا اور اس دن لے بھی آئے تھے اس کو قانون سازی کے لیے وہ آئینی ترمیم جو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تو نہ ہو سگی اور آپ کو محفوظ ہے شکر علم دللہ اور سبھی لوگوں کی یہی پوزیشن ہے کسی پیچھا پہ کسی کو اٹھا لیا کسی کو جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے اور پھر آفرز مختلف قسم کی آپ کو کوئی آفرش آفر دیگئے یا بیتا جی مجھے میرے کوئی دوستوں کے ذریعے آفرز کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کیا آفر ہے کوئی گوڑ فادر کہتا تھا ایسی آفر دوں گا کہ تم انکار نہیں کر سکو گے جی ستر کروڑ سے ستر کروڑ سے سو کروڑ تک ستر کروڑ سے سو کروڑ تک جی اور اس کے عوض آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے آئینی ترمیم میں ووٹ جانا ہے ان کو آئینی ترمیم میں ووٹ دیں گے آپ پھر ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو کوئی ٹکٹ کی بھی ساتھ یقین نہیں جی جی پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں جی آپ کو جتوا کے دوبارہ میمبر بھی بنوائیں گے بہرحال یہ ایک دلچسپ ہے آپ کے سر کروبار پر بٹھے پر چھاپا مارا گیا آپ کے کزن کو بطیجے کو بہت سے لوگوں کو حراسہ کیا گیا کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا پہلے میرے بٹھے پر چھاپا مارا ہے تو وہاں پر میرا بطیجہ اور ایک اور کوئی ہلکے کا بندہ بیٹھا تھا اسے اٹھا کے لے گئے پھر جو بزنس پلیس ہے بھائی میرا رن کرتا ہے بٹھا وہاں پہ گیا ہے تو وہاں پہ جو بٹھے کا مینیجر منشی ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں وہ تو ابھی ان کے پاس ہے اور بطیجے کو اور اس دوسرے بندے کو چھوڑ دیئے ہیں پھر دوبارہ دیرے پر گئے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ملا کیونکہ وہ سارے جو دیرے پہ رہنے والے دوست تھے میرے بطیجے بھائی وہ سائٹ پر ہو گئے تھے تو یہ صورت تحال ہے کتنے مضبوط ہیں سر جب بات فیملی پر آ جاتی ہے خندان پر تو ہم نے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے سیاست چھوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم سے لوگوں کو بوٹ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے میں تین دفعہ پہلے بھی اٹھائے گئے ہوں الیکشن سے پہلے تین دفعہ ہو کے آئے ہوں ایک دفعہ دس مئی کو ایک دفعہ پانچ اگست کو اور ایک دفعہ ستائیس جنوری کو الیکشن سے دس دن پہلے تو شکر الحمدللہ یہ کوئی عسان نہیں ہے کسی پر ہم ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ارمان خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی قربانی مانگ رہے ہیں ہم تو اس سے بڑی قربانی دینگا کے لیے بھی تیار ہیں کوئی ایشو نہیں بڑی قربانی کہاں تک جان جانے تک اچھا برحال آپ ماضی کا تجربہ بتائیں گے کب کب کہاں کہاں لے کر گئے کیا کچھ ہوتا رہا پہلی دفعہ تو مجھے اٹھا کے لے گیا تھے تو سی اے یہ میں رکھا تھا ایک سیون ایٹی کا پرچہ دیا تھا وہ پھر مجھے ڈسچارج کر دیا جائش صاحب نے پھر مجھے ایم پیو کے تحت جیل میں رکھا اٹھائیس دن جب پانچ اگست کو لے گئے تھے اور جب ستائیس جنری کو لے گئے تھے تو پھر کچھ اور لوگ ہی لے گئے تھے انہوں نے اپنے پاس رکھا ساتھ میرے دو بھائی تھے ایک بتیجہ تھا کچھ دوست تھے تو پھر ان کے پاس تھے اور انہوں نے اپنی کوشش کی توڑنے کی لیکن شکر الحمدللہ اللہ نے استحقامت دی ابھی آپ پاکستان تاریخ انصاف کے تمام امنیز کہیں پر اگٹھے محفوظ ہیں اور کوئی حلف شلف آپ اس میں لیا ہوا ہے کوئی اہد کیا ہوا ہے کیا ایک اسے کو یقین دلایا ہوا ہے میرے خیال یہ ضرورت نہیں ہے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں میں نے تو کسی کا شائعبہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی عمران خان کو چھوڑ دے ٹھیک ہے تو یہ جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں ان پروٹسٹ میں پہلے تو آپ پر تنقید آئی تمام لوگوں پر کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلے پھر ایک نوٹفکیشن آیا کہ آپ لوگوں کو باہر نہیں نکلنا پارٹی کے ہدایات ہیں کہ آپ لوگ محفوظ رہے ہم تو اس میں بڑی روکیسٹ بھی کی ہے ہم نے پارٹی سے کہ ہمیں جانے دیں لیکن خان صاحب کی ڈریکشن ہے اور پھر پارٹی کی ڈریکشن ہے پلٹسٹ میں نہیں جائے گا کیونکہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جب تک ترمیم والا معاملہ سائیڈ لائن نہیں ہو جاتا اتنے تک ایم این اے کوئی بھی پروٹسٹ میں نہیں جائے گا بیسے بڑا حیران کنے سار آپ ایم این اے ہیں اور آپ اتنے چھپے ہوئے ہیں آپ باہر نہیں نکل سکتے حیران کنے سار یہ علمیہ ہے ڈیموکریٹک ملک ہے ہمارا سوکار اور آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹیرینز کی یہ عالت ہے کہ وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آفرز کون کرتا ہے سار ستر کروڑ سے لے کر سوک روڑ تک یہ مختلف لوگ کرتے ہیں اب تو گورنمنٹ کے اپنے کچھ لوگ بھی انواز ہیں اس میں ان کے ایم این ایس وہ بس مختلف کسی کے دوست کو کا کسی کے بھائی کو کا مختلف ذریعے ڈھونتے ہیں ایم این اے تک پہنچنے کے یہ وفاقی گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ ہی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو سو سو کروڑ ہمیں دے رہے ہیں یہ اس ملک کے غریبوں پر لگائیں تو شاید ملک کی کوئی حالت بدل جائے اس کا مطلب ہے غریب تو نہیں ہے ہمارا ملک اگر سو سو کروڑے کہ ایم این اے کو آپ خریدنے پر دے رہے ہیں یہ لوگوں پر فلاہ و بیبوت پر لگاتے تو شاید ملک کی کوئی حالت بہتر ہو جاتی غریبوں کی حالت بہتر ہو جاتی شفقت عباس صاحب مجھے ایک اور چیز بھی بتا دیں کہ آپ رپوش ہیں آپ باہر میں نکل سکتے پروٹسٹ ہوتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب ٹویج چوراہے میں پروٹسٹ کو چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر خبر یہ بھی آتی ہے کہ اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے کیا کہیں گے سب سے زیادہ جو اس وقت کنسرننگ چیز ہے پوری پی ٹی آئی کے لیے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ عمران خان صاحب کی لائف ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ان کو لائف ٹریٹ ہے اور ہمیں جو ملنے نہیں دیا جا رہا اس کے پیچھے کو بہت بڑی خدا نخستہ سٹوری ہے سب سے بڑی پرشانی ہے ہمارے لیے اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب سے ملعقات ملعقہ پارش اور پروسن نکوی صاحب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم نے نرب ریاست کا جو تصور ہے اسے ختم کرنا ہے افسوس صد افسوس ان کی سٹیٹمنٹ سن کے وہ پولیٹیکل تو پہلے بھی نہیں تھے وہ ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کاغر صاحب ہوں وہ ہوں یہ اور وہ وادہ صاحب ہوں تو ان کا سیاستہ تو کوئی تعلق نہیں ہے جس قبیلے سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ نرمی کی بات ہی نہیں ہوتی وہاں پہ سختی بھی ہوتی ہے پھر علی منگنڈاپور صاحب ان کے ساتھ پیٹ کے گرینڈ جرگا کرتے ہیں آپ کے وزیالہ ایسے ہیں کے پی کے میں کہ ملک خدا نہ خاصتہ ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے کہ جہاں کے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے شاید انہوں نے کچھ بہتر سوچا ہوگا کہ ملک کے بہتری کے لیے میں یہ سٹیپ لے لوں ادربائی نقوی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میں تو بالکل نہیں اس کے حق میں ہوں لیکن حالات ملک کے کس سائیڈ پر یہ لے گئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے اکیپی میں آگ لگی ہوئی ہے پنجاب کی کیا حالت ہے اللہ ہی اس ملک پر رہم کرے سر آپ کے بہت سے ایم این ایز نے برسٹر صحیف کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے لا تلقی کا اعلان کیا اور اس کے بعد پھر اچانک گنڈاپور صاحب کی تجبی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو گرینڈ آلائنس جگہ ہوا بجائے اس کے کہ آپ لوگ کی طرف سے کوئی مزمت آتی کوئی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آتی نہیں مزمت آئی ہے ہمارے جو پلٹیکل پارٹی ہے اس نے مزمت کی ہے اس کی لوگوں وہاں پہ جو لوگ مرے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور جس طرح اٹیک کیا گیا ہے ان پر ہمارے پلٹیکل پارٹی نے اس کی بقیادہ مزمت کی ہے سر یہ پھر یہ جو گرینڈ جرگہ کیا گیا بنیادی سٹیک ہونڈرز کے بغیر یہ جرگہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تک میں اس پہ کوئی ریسپونڈ نہیں کر سکتا سچی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا بیزی تھا اپنے وہ معاملات میں جو ہو رہے تھے اور پھر ایک ٹی وی پرگرام کرنے لگیا مجھے اب اسی آؤٹ کام کبھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور کیا وہاں سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس بارے میں کوئی واضح جواب نہیں آپ کو دے سکتوں آگے جو پاکستان تحریک انصاف نے مختلف تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے مختلف حضلہ میں پروٹیسٹ کا وہاں پر نہیں وہ پروٹیسٹ پروٹیسٹ ہوگا پرپور پروٹیسٹ کر سکیں گے مگر آپ کیا ایسی بات ہے ہلکے ہیں آپ کی عوام ہے آپ کے ساتھ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے پورا ہلکہ ہے میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں اور یہ جو آج کل اٹیک ہو رہا ہے میرے ڈیرے پر اور دوسری جگہوں پر یہ اسی اتجاج کو روکنے کی بھی ایک کڑی ہے اور ہم اتجاج کریں گے بلکل پرپور اتجاج ہوگا ریٹیلیٹ کیسے کریں گے سر یہ جو کچھ آپ کے اس وقت جیس طرح سے چھاپے مارے جا رہے ہیں متعدد دفعہ ایک دن میں چار چار دفعہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ تو پہلی بار بار تو ہوا نہیں ہے ہم پیچھ سے دو سال سے یہ جب یہ فستائیت برداشت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہتری کے لیے کوشہ رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے مکمل طور پر زیدنی طور پر ہمارے وقت تیار ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر دوسری جانب ایک اور بڑی دلچسپ چیز دیکھتے کو ملی تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مجھے اسپلین کر دیں گنڈاپور صاحب کیفی سمبلی میں واپس گئے اور انہوں نے آئی جی اسلامباد کے اوپر کافی تنقید کی ان کے تبادلے کا بھی ذکر کیا پھر ہم نے دیکھا مسلم ڈک نون کے خلقوں میں تشویش پائی گی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات تیپ آگے ہوں یا کچھ اس کے بعد ہم نے ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے موں سے ایک سٹیٹمنٹ سنی کہ معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے ذاتی طور پر بے بنا کوششیں کی ہیں ان کا بے خل شکریہ وہ ویسے ہی پرشان ہو گئے تھے وہ ویسے ہی پرشان ہو گئے تھے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے اور نہ کوئی ڈیل خان صاحب کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کریں گے وہ ویسے پرشان ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بات سن کے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہ ہو جائے وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئے وہ ہی رہے ہیں ان کے قریب آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب آپ مستقبل میں نہیں ہونا چاہ رہے ہیں نہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ اپنا ادا کرے یہ جمہوری کام جو ہے جمہوری لوگوں کو کرنے دیں ہم تو اسی بات پر اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ سیاسدانوں کا کام ہے ان کو ہی کرنے دیں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح کانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ